واقعی کرب و بلا سے ایک اور اہم سبق اور ایک اہم درس یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو جو بھی دنیا میں مسیبت اور تکلیف جو بھی حالات پیدا ہو جائے بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے خدا نے جو ہمارے لئے مقدر کیا رب نے ہمارے لئے جو چاہا ہم رب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعوود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی پیغمبر اسلام ہے اور فرمایا کہ اے دعوود تم بھی ایک کام کا ارادہ کرتے ہو میں بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں لیکن رب فرماتا ہے کہ دعوود ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہی ہوا کرتا اور اللہ نے فرمایا کہ اے دعوود اگر تم میری چاہت پر راضی ہو گئے میرے ارادے پر تم راضی ہو گئے میرے فیصلے کو تم نے اپنے تن مندھن سے قبول کر لیا اگر تم میرے فیصلے پر راضی ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے اے داود میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم چاہا کرتے ہو میں تمہاری چاہت کے مطابق تم کو عطا کروں گا اللہ وبرکہ قربان جائے اللہ نے کتنی پیاری وہی فرمائی فرمایا کہ میری رضا مندی پر تم راضی ہو جاؤ تم راضی برازائے مولا ہو جاؤ کہ میرا مولا جس پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں ایک عاشق نے کہا نہ اروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے نہ اروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے رب جس حال میں ہم کو پسند کرتا ہے ہمارا رب ہم کو جس حال میں ہمارے لئے فیصلہ فرمایا ہے چاہے وہ امیری کا فیصلہ ہو یا غریبی کا فیصلہ ہو چاہے وہ صحت مندی کا فیصلہ ہو یا بیماری کا فیصلہ ہو ہمارا رب ہم کو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے ہم خدا کے اس فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ نے وحی فرمائی دعوت علیہ السلام کی طرف کہ دعوت تم میری چاہت پر راضی ہو جاؤگے میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تم چاہا کرتے ہو تو حسین آزم نے کربلا کے مہردان میں آپ نے تسلیم و رضا کا پیغام دیا آپ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور واقعی کربلا جو پیچ آیا یہ واقعی کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ حسین آزم کی پیدائش کے ساتھ ہی ولادت کے ساتھ ہی کربلا کے واقعے کا اعلان ہو چکا تھا پیار آقا نے بتلا دیا تھا صحبہ اکرام کے سامنے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کربلا کی مٹی بھی عطا فرما دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس مٹی کو سمال کر رکھنا اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے مٹی کو محفوظ رکھی تھی کربلا کی مٹی کو جو نبیوں کے تازدار نے حسین کے نانا نے مجھے عطا فرمایا تھا میں اس مٹی کو سمال کر رکھی جس وقت دس محرم الحرام کی تاریخ حسین آزم کی شہادت کا دن آیا میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی پانی وہ مٹی خون میں تندیل ہو چکی تھی مٹی مٹی نہ رہی خون بن گئی تھی تو حسین آزم کی شہادت تو آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے اس بات کی اطلاع پیارے آقا نے ولادت کے ساتھ ہی بیان کر دیا اور آپ کے فرزندے حسین آزم امام علی مقام سنگیدرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی شہادت سے پہلے کسی نے خواب میں دیکھا شہر بانو نے کہ اس کربلا کے میدان میں کوئی ایک قاتون ہے جو رات کے وقت میں کربلا کے ایک حصے مر جھاڑو سے مٹی کو صاف کر رہی ہے شہر بانو نے عرض کیا کہ اے مقدس پاکباس خاتون آپ کون ہیں جو رات کی تاریخی میں یہاں پر اور اس سناٹے کے عالم میں اس ہو کے عالم میں آپ یہاں پر کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہو تو اس خاتون نے کہا میں حسین کی امی جان قاتون جنت سیدہ کائنات ہوں فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو میں اس لئے صاف کر رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین اس مقام پر شہید ہونے والا ہے اللہ وقت پر دیکھو حسین عظم کی شہادت تو ہونے والی ہے یہ بات تو تیہ ہو چکی تھی لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کی شہادت کے فیصلے کو تو تبدیل کر دے نہ کبھی خاتون جنت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بیٹے کی شہادت کو اس واقعے کو ٹال دے نہ کسی مولا کائنات نے کیا نہ کسی صحابی رسول نے کیا کسی نے واقعے کربلا کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی سب نے دعا کی کہ اللہ حسین کو تُو کربلا کے میدان میں صبر عطا فرما حسین کو عجر عطا فرما استقامت نصیب فرما سب نے دعائیں کی صبر کی استقامت کی دعا کی کسی نے کربلا کے واقعے کہ ٹل جانے کی دعا نہیں کی اگر دعا کرتے کیا ہوتا عاشق نے کیا خوب بیان کیا چاہے تو اشارے سے کائیہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے کائیہی پلٹ دیتے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور کے خدمتگداروں کی شان یہ ہے کہ وہ اشاروں سے کائیہ پلٹ دیا کرتے ہیں آپ اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں زیادہ دور نہیں ہند کی سرزمین کے راجہ سلطان الہین اطاع رسول کی زندگی دیکھیں کہ ایک کوزے میں سارے اناساغر کو لالیا ہے وہ حسین عاظم کی اولاد ہے ان کی ذریعت ہے ان کی شان یہ ہے حسین عاظم کی شان کا عالم کیا ہوگا اور حسین کے نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا چاہتے تو اشارے سے ہی تبدیل کرتے ہیں لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا خدا کے فیصلے پر راضی ہے رب کی رضا مندی پر راضی ہے فیصلے خدا پر راضی ہے اور فیصلے خدا پر راضی رہنا تسلیم و رضا کے پیکر بنے رہنا یہ حسین عاظم نے کربلا کے مہدان سے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر کربلا کی درسگاہ سے یہ درس حاصل کرے کہ ہم بھی اپنی مسائب اور تکالیت میں خدا کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بنے رب نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے جس کے حق میں جو فیصلہ کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے اگر یہ تصور یہ خیال یہ سوچ اور فکر ہماری ہو جائے گی یقین جانے ہم کبھی اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے کرنے والے نہیں بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ